ست صاحب ست گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داست جی مہارات جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو مہارات جی کی جائے ہو سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھر میں ترسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری کروتھا دام کی جائے شری بڑھولا دام کی جائے ست صاحب بچو پرم پتہ پرماتمہ کبیر جی کی عشیم رجا سے آپ پرماتمہ کی مہمت سن رہے ہو عمر کتھا سن رہے ہو سکت ناران کتھا سن رہے ہو پرماتمہ کون ہے کہاں پرمان ہے اس کا کیا نام ہے پرماتمہ کی ہم کو عوشکتہ کیوں ہے یہ سب جانکاری مول گیان کے اندر عبد مان ہے جو آپ کو سنا جا رہا ہے یہ سکسم بید کہتے ہیں یہ سکسم بید آپ کو سنا جا رہا ہے ہم اندو درم مجھر میں تو اندو درم کے مول ساسطر ہیں وید اور گیتا پلس میں ان کے سپورٹ میں شریف اٹھارہ پران ہے تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ وید اور گیتا کیا ہیں پران کیا ہے وید گوٹ گیون گیان ہے گیتا کے اندر بھی وہی گیان چار ویدوں کا سارانس ہے پیتی صدروں کے یہ بھی گوٹ گیون ہے اور پران کیا ہیں جیسا بھی برما جی کو چار وید ملے کیونکہ پرمیشور کبیر جی نے ست پروش جی نے سکسم بید بیج جاتا جوت نرزن کے انتاکر میں اس کے کمپورٹر میں ای میل کر دی تھی اس نے اس میں سے ست پروش کی جانکاری کتی نکال دی کہیں کہیں ہنٹ چھوڑ دیے وہ اٹائے نیزاست دی تھی وہ اس لیے چھوڑ دیے کہ یہ بھی گپت رہتا ہے اس نے قسم کھا رکھی ہے میں کبھی کسی کے سمکس اپنے یتھارت روح مانی ہوں گا بچوں یہ کتائیں دا صاحب کو انیس سو چورانو سے سوان لگیا تھا ویسے تو انیس سو چورانو پچھانو سے تو سریان ست سنت سن گھ سناتا تھا اس سے پہلے دس بیس وقت بٹھا کر کے بھی چرچا کیا کرتا تھا یہ ساری کتاب پرمات مہ کبھی جن دو بتا رکھی تھی غریب دا صاحب نے ہمارے جرن دو بتا رکھا تھا وہ سنایا کرتا تھا یہی شرکتی رتنا کیسے ہوئی اس نے کیسے کیوں قسم کھائی درگا کو نیچے بیج دیا اب گفت رہنے گیا تو یہ بات دچانہ ہی کرتی نبہ پرتیسکت کا ہے کہ یہ کوئی بات ہے دند قطعہ ہے تو کہانی بنا رکھی ہیں بھگوان ایسے گفت کیوں رہے گا بھگوان ایسے کیوں کرے گا یہ بھگوان ہے ہی نہیں بھگوان تصریح آتے رہے ہیں آتے ہیں یہ بھگوان ہی نہیں ہے یہ پرماتمہ ہی نہیں ہے پرماتمہ گفت رہتا ہے نہیں ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں اس لئے اس نے شایعہ آگی اس نے اگیان اتنا گہرا کر دیا کہ ہم بھگوان کو سامنے دیکھ کر بھی اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں اتنا اگیان پھرتیا ہمارے ادھر اس کی دیفینیشن بدل دی اب جب شرشتی رتنا داس نے اپنے سبدوں میں دیکھی تو پرماتمہ دیئے سارے پرماتمہ کی وعنی کو سرل کر کے لکھا سرشتی رتنا تو گتہ دائے سات سلوک چوبیس میں اور پتیس میں یہ خود کہتا ہے گتہ بولنے والا کہ میں کبھی کسی کے سمک سنیاتا اپنے روپ میں منس روپ میں مجھے یہ شریعہ روپ میں وقتی روپ میں مان رہے ہیں میں کرسن نہیں ہوں میرا یہ اٹل سمیدان ہے انوتم سے دھانتا ہے کہ میں کبھی کسی کے سمکس پر تیکس پر لٹنے ہوتا ہے اپنی یوگ مایہ سے چھپا رہتا ہوں جب یہ پرمات ان بغتوں کو دکھائے دو کبھی ہاں برہتے کبھی ڈاٹے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہے گی تیرا گزب ہو یوں ست سو سال پہلے لکھی بانی بولی بانی آج سائری ست ہوگی تو بات یہاں اڑ جگی تھی تو سب سے پہلے اب نے یہ پہچان کرنی ہوگی کہ وید کیا ہے اور پران کیا ہے پران سہیوگی سازتر ہے ان میں کچھ گیان ان رشیوں کا اپنا نبوہ جیادہ تر ہے کچھ گیان وید اور گیتہ سے سب بندی تھی جیسے روچہ رشی کی قطعہ ایک ادیائے ہے اس میں روچی رشی ایک صادق تھا ویدوں کو ٹھیک سا سمجھا جیسا اس سمجھ سکتا تھا اور اس میں دکھا تھا کہ پرماعتما پرابطی کے لیے ایک منتر ہے وہ وہ نتھنگ ایلس اور کوئی دیو جاؤ پوزہ نہیں کر لی نہ کوئی دام پوزنے اور منس جیون آتم کے لیے پرابط ہوتا ہے وہ گینی آتمہ تھا اس نے اپنا جیون ویدوں نصار سادنا میں سمرپت کر دیا نہ کوئی مکان بنایا جنگل میں رہن لائے گیا کل پروٹ کھا گا اپنا سادنا کرتا چاریس سال کی عمر ہوگی اس کے چار پروز چار پروز پتا پتا میں پر پتا میں اور تیسرا دادو یہ چار دکھائی دیئے اور وہ چاروں پتر بنے ہوئے تھے گتہ دائے نو سلوک پچیس میں سپس کیا ہے بودھ پوزیں گے بودھوں کو پرابط ہوں گے پتر پوزیں گے پتروں کو پرابط ہوں گے دیوتا پوزیں گے دیوتاوں کو پرابط ہوں گے میری بقتی کرے گا مجھے پرابط ہوں گے تو انہوں نے پتر پوزے تھے کرم کانڈ کیے تھے بودھ پوزے تھے تو یہ چاروں بودھ بڑھیں گے روچی رشی کے پوروچ چاروں رشی تھے برامن تھے وید پڑھتے تھے اور سادنا وید کے گرود کرتے تھے یہی تو پرماتمہ کبیر جی اور ان کے بچے گریب داس جی یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ وید پڑھیں پر وید نہ جانے بچہ پرانہ اٹھا رہا اور یہ اسے آن اپاس نہ کریں بول گے سر جنارہ وہ چاروں کے چاروں گیتہ ورد گیتہ من وید وید کے ورد سادنا کر کے پتر بن گے وہ چاروں پتر پریت دکھائی دیے انہوں نے کہا کہ اے بیٹا رشی اے بیٹا روچی آپ نے بیہا کیوں نہیں کرایا ہم چاروں دکھ پا رہے ہیں ہم بوکھے ہیں پیاسے ہیں کسٹ اٹھا رہے ہیں ہم پتر بنے ہوئے ہیں وہاں کراؤ ہمارے پنڈ بھراؤ سراز نکالو ہماری کرم کانڈ کرو تاکہ ہمیں ایک سرہت ملے روچی رشی وید کے جانے والے تھے انہوں نے کہا اے پتا مہو وید میں تو کہا ہے کہ یہ کرم کانڈ پتر پوجا آن اپاس نہ دیو پوجا یہ مورکھوں کے سادنا ہے عویدیا ہے آپ مجھے کیوں اس میں لگا رہے ہیں وہ چانوں رشی کہتے ہیں برامن کہ بیٹا ملکل صحیح ہے وید میں کرم کانڈ کو عویدیا ہی لکھا ہے اور بچے تم جس مارک پر لگا ہے یہ موکھ شمارک ہیں اور دیکھو ہم دکھ پا رہے ہیں ہمارا کرم کانڈ کر ہمارا چھٹکارہ کرا پھر بتاتے ہیں پتر یہ دے دیں گے پتر یہ دے دیتے پتر کھاک دے دیتے آپ اب اکھے مرے مارکنڈے پران سے روچے رشی کی اتپتی کا تھا یہ ایک ادائی ہے چیپٹر ہے تو ان پتر آپ تو نرک میں بڑے ہی تھے وہ ساستر انساء اور ساستروں میں غرنیت سادنا کر رہا تھا وہ روچی رشی کو اور مسائلیا اپنے جار میں اب یہ مو بھی ایک فقال کا ذان ہے منمائی تے پتا جی دکھواری دادا جی دکھواری پر دادا تیسرا دادا تو اس نے کہا ٹھیک ہے پتر میں ہو میں چالیس سال کی عمر ہوگی کون میرا بیا کرے گا پتر بولو یہ ہو جا گا تو ایسے تپ کرنے سنو تپ کرنے پھر بیا ہویا پھر بڑے پتروں کے پتر پو جا کری آپ بھی پتر بنے روچی رشی بھی پتر بنے وہ آپ بھی پتر بنے رہے تھے تو بچو یہ جو وید گیان ہے گوڑ گیون اور جیسے کس نے کانٹ چھانٹی کا چھوڑ رکھا ہے پھر سید اتنا وہ کر رہا ہے اور پران جو ہیں یہ رشیوں کے اپنے لوگوں ہیں تو وید گیان سپسٹ ہو گیا دونوں سے سپسٹ ہو گیا روچی رشی کہتا ہے یہ عویدہ ہے وید انہوں نے بولا ہے ایسا نہیں کرنا اور پتر بھی ہاں برتے کیونکہ انہوں وید پر رکھے تھے پر کریا گلت کری سپسٹ ہو گیا پران سے سپسٹ ہو گیا یہ پران میں وید گیان ہے اس کے طریقے اس قطعہ میں جو بھی ساری بکواس ہیں کتی نرکمہ جانے کا ہے اس لئے تو وید گیان ہے وہ ہم نے سوئی کاریے ہے اور اس کو سمرتن میں لے بھی رہے ہیں اور گیتہ بولتی ہے نو میں دیکھا پتیس مسلوپ یہی کہہ رہا ہے لیکن یا تو گیتہ بولنے ہوانا کہتا ہے میری بکتی کرتا ہے تو مجھے پرابت ہوتا ہے آٹھ میں دیکھے آٹھ نو دس میں کہتا ہے کہ آٹھ میں دیکھے جو تین مبتہ پرم اکس برم اس کی جو بھگتی کرتا ہے اس کو پرابت ہوتا ہے اس پرکار ہم نے اس عدیات مجھان کو نرنائک طریقے سے سمجھنا ہے اب یہ سادنہ انہوں نے ٹھیک کی نہیں سادنہ ٹھیک نہ کرنے سے یا دربتی کرا لے ایک نہیں تقریب ان یہ سب کا یہی دسہ ہے پرماتوہ نے کہا تھا مول گیانہ بھی بتانا نہیں ہے تیتیس عرب گیان ہم باکھا مول گیان ہم گفت ہی راکھا یعنی تیتیس عرب ہم نے گیان بول دیا بانی بول دی اس مول گیان کو ابھی تک چھپا کے رکھا تھا اور بچہ ہی بے کتی روز نہیں کر دی پرماتوہ نے اب پرسنگ چل رہا ہے کہ پرماتوہ کی پیچان نہیں ہوئی اور پیچان نہ ہونے سے ہم سامنے بھگوان کو دیکھ کر بھی سوکار نہیں کر پائی اب یہ عمر کتا چل رہی ہے یہ سناتا ہوں سنت گریب داست جی کے عمر گرند سے تو تھا کبیر ساگر کا سہوگ ساتھ میں لیا جائف ست یوگ میں ست سکرت کہتے رہا تریتا نام منیندر میرا دعا پرمہ کرونا میں کہایا کل یوگ نام کبیر دھڑایا گریب آنند کوٹ برمند میں بندی چھوڑ کہائے سو تو ایک کبیر ہے جننی جنے نمائے گریب کا شیپری کست کیا او تیرے ادر ادار مومن کو مجرہ ہوا جنگل میں دیدار بچو آپ کو بتایا تھا کہ دعا پر یوگ کے اندر سو درستن نام کے ایک پرمہ کرونا کبیر جی کے پرم بگتے اس میں پرمیسور کرونا میں نام سے پرگٹ تھے اور بال میں کی جاتی تھی سو درستن بھی بال میں کی جاتی سے تھے ان کے ماتا پتا پرمہ کرونا میں جی کی بات کو نہیں مانا وہ مرے گئے بہت چنکت ہوا بہت چنکت ہو گیا تب کبیر صاحب جانی جان تو تھے ہی پھر اس کے موت کو آنا چاہاں تھے کہ بیٹا کیا بات ہوگی موت تو ہویا ہے کرے پر دورے تھے اس میں سریع چھوڑی دینا چاہیے چنتہ نہ کریں سب ہی نے جانا ہے پھر اس نے بتایا پر وہ یہ پرمیشور مرن کی چنتہ کو نا ان کے کسٹ کی چنتہ ہے انہا آپ کی استغنی نہیں لئی اور سنگ جنم دکھ پاؤں گی بڑے اچھے تھے انداز کو تھائی تھائی پھرا کرتے تھے سنگ دیو بتاتے تھے ناز کرتے تھے وہ بات یہ آدھا ہوں ہے اب ان کا کی ہوگا میں ان کا کوئی کار نہیں کر پایا میرے پاس بھگوانت میرے ساتھ تھے بس ہم جانے پایا مجھ سے کیا پراد ہوا یعنی کمجوری تو تھی یہ اس میں پرمات مانگو دے بیٹا چنتہ نہ کر تیرے مات پتہ نمس سمب آمگا اور کسٹ نہیں پانے دو گا ان کو موکس بھی دو گا آپ وشوا سکتے بس ہیتنے کہیں پاتشا صدر صدر صدی کو تو اندر پرشن وشوا سکتا کتی شانت ہوگے ڈنڈوچ پرنام کیا سو سو سکر ملائے ڈیشنٹ ہوا یہ ہے سنکٹ موچن کشٹن منگل کرن کبیر پھلو میں کی کر دیکھ سیکنڈ میں دکھتور کر دیا اور نبایا بھی اس کو تو بچوں اپنے اس بسن کیا دار پر فرماتوا صدر صدر صدی کے ماتہ پتہ سے ملے ان کا پہلا جنم ہوا منس کا برامن تھے چھ سات سال کی عمر کے بچے روپ میں ملے دو سال ان کے ساتھ رہے ان کو سمجھانے کی چیشتہ کی وہ روگٹے بولے ایک دن تھپڑ مار دیا پھر فاتوان تر جان ہوگے بہت روئے بہت روئے تڑپتے رہ گیا اے بھگوان تھے اے مالک کت گئے سارا جیون تڑپکک ہویا وہ کرم بنائے یاد بنی وعدہ کیچہ بنی یہ بھی ایک سمرن ہو گیا ہوں گا اگلا جنم میں پھر وہ جنم ہویا منس کا برامن برامنی روپ میں ہوئے بیعہ ہوگا سنسکار سے یہ تو سنسکار جڑے سارے اس میں بھی برامن تھے اینکار بریا پڑیا تھا ہون تو جاتی گا پہلے وہ امروڑ کا ڈی ان کو مسلمان بنوایا فرماتوان یہ ان کا گوری شنکر سستو تھی نام تھا اور بڑی اچھی لگن تھی شیف جی کی کہ ان شیف پرانی قطع کرتے تھے اور کسی کو نہیں مانتے تھے نہ کوئی پاکھنڈ کرتے تھے نہ کسی کو برمیت کرتے تھے قطع سنا دی وہ دان دکشنہ آگی وہ اپنا سلکار کیا اسی شیروٹی روٹی چلاتے تھے اور دان بھی کرتے رہتے تھے کیونکہ پہلے سے یہ سچا سچا جیون جیتے آ رہے تھے سنتان پھر بھی نہیں ہوئی تو ان کی مہمہ کافی ہوگی اور برامنوں سے ان کی مہمہ زیادہ ہوگی بھر نیس وارت سیوہ یہ کر رہے ہیں نہ کوئی لالت نہ مشگائیڈ کرتے کافی زندہ اندو لوگ ان کے دکشنہ لینے لگے مسلمانوں کو ٹینسن یہا ہوگی کہ یہ اندو درم کا زیادہ پرچار کر رہا ہے اور جو کرم کانڈی پندت تھے ان کو یہ ٹینسن ہوگی کہ اس نے ہماری روزی روٹی بند کر دی وہ اس سے ایرشا رکھتے تھے اور اوروں کو مسگائیڈ کرتے تھے جوٹ بولے کیا کرے گا نہ کوئی کریا بتاتا نہ کوئی درم کرم بتاتا کتھا سنا دیتا اس سے کیا ہونے کا ہے مسلمانوں کو پتا تھا کہ سارا پرامنس ماجین سے دور ہے ان کا کوئی ساتھی نہیں اور یہ شندو درم کا پرچار زیادہ کر رہا ہے اس کو ایک دن جا کے پدست ماتتا نے جبردستی اپنا پانی پلا دیا اس کے سارے مکان میں چھڑک دیا لوگ پوچھنا میں بھئے کیسے آ رہے ہو کیا ہو گیا بھائی سنب مسلمان درم سے بھی کار کر دیا وہاں بات آگے کی طرف پیڑ گی ساری کاشی مبرامنوں میں اور گوری شنکر تڑو بھی گیا مسلمان بن گیا مسلمانوں نے ساراں ان کا پانی چھڑک دیا ان کو مسلمان بنا دیا بھائی سا جب بھائی پنچائے تو بھی پڑتا ہوں گی بھائیس کار کر دیا جات سے نکال دیا درم سے نکال دیا گنگا مسنان کرنا بند کر دیا کوئی نہیں جائے گا ہنڈوز کے پاس اب روزی روٹی کی سمسیہ آگی انہوں نے لے کے چار لکڑ کے لٹ تانہ بڑھن کا کام شروع کر دیا پہلے تو روزگار چل رہا تھا دیکھنا سے اب یہ سمسیہ اور کھڑی ہوگی تھی تو وہ بہت آسانی سے شروع ہو جاتا جو لائک کا کام وہ شروع کر دیا کافی ورس ہوگے کوئی سنتان نہیں ہوئی بیسک وہ مسلمان تھے پر بھکتی اپنے ہوئی کرتے تھے شیف جی کو یاد کرتے تھے یہ آپ کو پہلے ہی بتائیے کتھا تو بچوں ایک دن کیا ہوتا ہے نیرو نیما کے کوئی جانکار آگے پلوس میں جیسے کہ مسلمانوں سے ہی سمپرکھا ہوئے کوئی آری دوستی تھی وہ آگے عورتوں مچرتا چاہ لائک رہے ایک ذات کے ذات چاہیئے تھا ایک لڑکات ہونا چاہیئے تھا بڑکات کا سارا ہو جا بتائین کا کیرا ہوگا نور علی اور نیامد تو نیما اور نیرو کا ان لائک گئے تھے ان کو نام بدل دیئے تھے ان نے گوری سنکر سے گوری سنکر کا نیرو نام رکھ دیا اور سرسوٹی کا نیامد اس کا نیرو نور علی تو اس کا نیرو کا ان لگے اس کو نیما تو نیما ساری رات روئی صبح وہ سنان کرنے جاتے تھے ایک لہر تارا طلاب جس میں گنگا کا پانی لہر ہو کے دوارا گاٹسا تھا گو گاٹسے اسے مٹی کٹ جاتی ہے وہ بہت نیچہ کنارہ بن جاتا ہے اس پر سے پانی اچھڑ اچھڑکا آکے ایک طلاب رہا تھا اس کو لہر تارا طلاب بولتے ہیں وہ آدمی بھی دمان ہے لیکن اس میں پانی گنگا کا نیادتا پرچھتی بدل جاتی ہے اس میں بہت سندر منورم درشے تھا وہاں کا سوچ جل گنگا کا برائی رہتا تھا کمل کے پول بکشت تھے آس پاس بہت سندر پیڑ رے بھرے سایہ دار ورکس بھی لگے ہوئے تھے وہ ان کی کٹیاں سے ڈیٹھ دو کلمٹر دور تھا تین کلمٹر ایک کوس ایک کوس تیر کلمٹر ہوتا ہے تو وہ صبح صبح وہاں سنان کرنے جان لگے پہلے گنگا گاٹ پر نایا کرتے تھے سنان کی یادت دلی تھی تو وہاں تک گھوم بھی آتے ہیں سنان بھی کراتے ہیں دلی اور سف جی کو یاد کرتے تھے بکتی کرتے تھے نیمہ رو رہی تھی رستے میں بری طرح روتی جاتھی اے سف جی بگوان ایک بچہ میں بھی دے دیتے بیٹا ہمارا بھی ٹائم پاس ہو جاتا آپ کے درمہ کیا کبھی پھوٹ پھوٹ کرو رہی تھی چل رہی تھی نیرو بولا نیمہ کیوں آکھ خراب کر لیا اپنے یہ سارا دن رون پر لگ رہی ہے بیچ میں بھول پڑی تھی پھر شروع ہوگی بگوان نے دینا ہوتا دی دیتے ہو پر کتنی ہو دیا پس تو اس تو بگوان کرا ٹھیک ہی ہے وہاں روئی رہی تھی سمان نہیں رہی تھی پھر بھی جیسے تیسے پہنچ گئے سنان ستار لہر تارہ طلاب پر پہنچے پھر نیمہ نالی باہر آگی پھر نیرو سنان کرنے گیا نیمہ جو کپڑا باندھ گنا آئی تھی دوبارہ اس کو دونے کے لیے گئی کپڑے چینج کر کے وہ برمورد کا سمان تھا صبح صبح جیڑ گنٹا پہلے سڑی عوضے سے تو اس میں پہلے اندھیرہ دکھتا ہے طولت تھی تو اس دیر بعد ایک دنوں روزنیشی ساپ ہو جاتا اندھیرہ روزنی دکھنے لگ جاتی تو نیرو نا رہا تھا وہ کپڑا دونے گئی اس نے دیکھا کمل کے پود پہ کوئی وسطو حل رہی ہے ایک پیر دکھا وہ نے سوچا کوئی ساپ ہے بہت جان سے دیکھا تو بچہ تھا ایک پیر ہی لا رہا تھا یوں جاتی سو نیرو شے کہا نیما نے کہ دیکھو جی بچہ ہے بالک ہے لڑکا ہے کمل کے پود پہ دیکھو تو نیرو نے سوچا ہے اچھی پاگل ہوگی کہ تھی منٹل ہوگی بیا بچے کے موم ہے نا تا نا تا کہتا ہے نیما تیرے دماغ خراب ہو گیا اب تجھے پانی میں بالک دکھنے لائے گی نیما کسک کے ساتھ بری دیکھو سچی کو دیکھ تو دیکھو ہے جس سائی ڈات کری تھی دیکھا وہ تھوڑی دور تھا اس سے دس پھوٹ کا فیصلہ ہوگا ایک دم نیرو گیا کمل کے پھول سمیت بچے مٹھا کہ نیما کو دے دیا اور نیما اسے لاڈ کرے ہیں موک لاوے چوب میں اور سو سو سکر سنکر بھوانگی گاوے سو سو سکر مناوے بیچ کا ایک تھوڑا سا پرکنڈ رہ گیا کہ وہاں پر ایک اشتاند نام کا رشیدو راماند جی کا سس تھا اس میں مہان پر چارک ان دو دور کے ایک نمبر کے اچاریے تھے اس نے چودہ سو سس رکھے تیرے شیدو قطع کیا کرتے تھے ان میں سے ایک اشتاند تھا چار سمپردائی تھی باون دواروں کا وہ مالک تھا وہ انچال تھا تو وہ ڈیلی وہاں سنان کرنے جاتا تھا وہ دوسری سائیڈ من آتا تھا یہ دوسری سائیڈ من آتے تھے پر اور بڑا تھا تو وہ بھی وہاں سنان کر کے اس پراکرتک سوندری ہے اور بھگوان کی ایک انت ستان مانکے بھگوان کی بقتی کرتا تھا سانتی ستان تھا ڈیلی جاتا تھا دھیان لگاتا تھا کچھ سے بھگوان کی وہاں بقتی کرتا تھا جیسے گروٹین بتا رہے کھی دی اسٹانندی جو ہی ساتھ نہ کرنے کی چیستہ دھیان مگن نونا چاہتے تھے اتنے معاقات سے ایک پرکاس کا گولہ آیا پرکاس کا گولہ آیا تو اس کا دھیان گیا اس کو دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہوگی اتنا تیز نور تھا جب آنکھیں بند ہوئی تو اس میں دیکھا کہ بالک کا روک دکھا بگر پرکاس کا جیسے ہم سڑیے کی اور دیکھتے ہیں تو دیکھ نہیں سکتے پھر آنکھیں بند کرتے ہیں تو اندر پرکاس ریچ آکار دکھائی دیتا سوریہ کا گول آکار تو اسٹانند کو بلا سریعہ ہوا کہ بالک پرکاس دیکھا پھر بالک دیکھا پھر جو آنکھیں ٹھیک سی ہوئی دیکھا تو پرکاس ایک کونے ہو جا کے سیمٹ گیا دوسری سائٹ جس سائٹ میں نیورو نیما سنان کرنے جایا کرتے تھے اس سے پہلے جب پرکاس لہر کارا طلاب پر اتریا سارا شروعرد جگمگ آگیا اتنی روسنی ہوگی نوکتی پتہ پتہ دیکھا کمل کے پھول ہوگا اور جب اس میں شمٹ گیا وہ دور تھا اس نے جو نہیں دیکھے کی ہو گیا کیت گیا اس نے اپنے گروہ جی کے پاس اٹھکا آگیا سادھنا نہیں کری رامان جی کے پاس آئے اسے پوچھا اے گردیو آج مجھے ایسا عد بھدرہ سے دکھائی دیا یہ میری بھکتی کی قلمدی ہے یا کوئی بھرم ہے میرا ایسے ایسے ایک آقاس اسے پرکاس کا گول آیا میری آنکھیں اس کے نور کو سین نہیں کر سکی میری آنکھیں بد ہوگی بند ہونے کے بعد دیکھو ہوں تو ایک بچے کا بالک کا روپا لڑکے گا پھر کچھ نہیں دیکھیا وہ ایک کونے مزا کے لہر تارا طلاب سماپت ہو گیا انتر دیان ہو گیا نور ہی نہیں تھا رامانان جی کو جیسی سمجھ تھی جیسا انہیں اجنان سن رہا تھا اجنان سنکا اجنان میں آن دیکھیں آن گئی آن دیکھیں مارک کون بتا چی اب جیسے یہ اجنان سن رہے تھے وہ ایسے چیلوں کو بتا کرتے تھے اور بتا دیا کہ بیٹا اوپر سے جب اوتار گناتے رہا بھگوان اوتار لیتا ہے ایسی لیلا کرتا ہے کسی ماں کے اجنم لے گا اور پھر اللہ کرے گا جس ادس سے گھلے کر آتے ہوں نہ کوئی بھرم ہے نہ ہی تیری وقتی کی قلبتی ہے یہ ایسا ہوتا ہے تو ان کو یہی پتا تھا کہ رام کرسن اوتار آئے ماں کے اجنم لیتے ہیں کہ وہ بھوان اور گئی ابداس جی کہتے ہیں گریب آنند کوٹ برمند میں بندی چھوڑ کہائے سو تو ایک کبیر ہے جننی جننمائی تو رام آنند دستان کی دا ہوئی وات پہنس لان اب نیرو نارا تھا نیمہ اس بھگوان سے لاد کر رہی تھی سو سو سکر اپنے بھگوان سن کر کے بنا رہی تھی زگت کا پیکھنا پیکھا دھڑی کا نام نالے گھا بچو اس نے کوئی لینہ دینا نہیں تھا اس باتیں بھی میرا نام لیں ویشنوں کا نیک سن کر کو کسی کو کریڈٹ دے پر ان کی آس تھا بھگوان نا یہ یہ چاہوں تھے جاتا آج تک نرسنگ گروپ زرکار ناکو سمارا ہے انکس پو ویشنوں کو کریڈٹ کوئی بات نہیں چلن دو بطیرے دن چل گئے ان کی اب سارا کلیر ہو جا رہا ہے موسیل کو تین چار سال کا اوال کے اٹھا نہیں سکتا ہوں یہ تکتی بچے ترسد آتا ہے پھر بھی اب بچو دیکھو وہ مالک اپنا باپ ہے ماں بیوائے ہے اور پتہ بھی وہی ہے وہ دونوں طرف سے دکھی ہے ہمارے لئے اس میں اتنا مو ہے ماں کا مو بھڑک میں گھڑا پتہ کا مو ماں کا اس نے بہت گھڑا اور بھگوان کا ان دونوں وڑا ماں بھی ہے وہ ہماری پتہ بھی ہے اس لئے تو دکھی ہو رہا ہے نا کیجر اٹھی جو پانی میں وہاں کپر گٹ ان کی سے بوتا آواز کے اندرے جنگل میں اپنوں کے لئے مرتا ہو اب بچو پرماتمہ نے اپنی میمانی بنانی تھی اس نے تو آستہ رکھنی تھی بھگوان میں ان کے آستہ بنی رہے بچو اب ہمیں گیان ہو گیا کہ وہ بھگوان ہے جس کو نیمہ سینے کا لگائے کھلی لان کر رہی تھی پیار کر رہی تھی اس میں اس کے سریر کی اشتیتھی کیسی ہوگی گتہ جائے اٹھارہ سلوک بیسٹ میں کہا ہے کہ اس پر مصر کی سر نظار دو اس کی کرپاشے تو پرمشانتی کو اور سناتن پرمضاب کو پرابطہ تھا وہ سکھ سادر ہے اور وہ آسنگ برمان کا سوامی ارے گودی میں کتنی پنی آتما ہے وہ بچو اکشاہ اللہ اس مالک کا نام لینے سے کتنی خوشی ہوتی ہے سریر میں الگ سے ایک لہر دوڑتی ہے اور وہ بہن اس کو شننے سے لگاری مو چھوکا ہے لڑ کرے کتنا مو گیا سو سو سکوڑے سنگر بکوا اے بولی دات بڑی دیا کری اتنے میں نیرو سنان کر کے آ جاتا ہے اس کو لوگ لاج کے حساب سے اس نے ویچار کیا اپنے من میں اور وہ نیمہ کے سامنے وقت کیا کہ نیمہ اب اس بچے کو لے کے گھر نہیں چلیں گے کیونکہ سماج کے لوگ یہ کہیں گے یہ کسی کا سورہ لائے یہ کہیں گے اس کے مات پتہ بتاؤ وہاں چھوڑے کاؤں گے ہم بتاؤں کتے ہیں ہم کہیں گے کمل کے پھول پہ وہ ماننے نہیں یا ساری بات اُڑی ہو جائے گی اب تک پہلے تو مسلمان بنے اب ان سے بھی نکال دیا جائیں گے ہمیں کسی سے نکال دے گا رازہ کہ تم بچے سورہ تکرتے ہو نیمہ مولی جی کچھ بھی کہو میں اس بچے بینا جی نہیں سکتی پتہ نہیں اس نے کیس سے محید کر لیا گے میں پران چھوڑ سکتی ہوں وہاں دیس نکالا لے لوں گی دیس کام چھوڑ دوں گی پھر باڑ کے تو چھوڑ نیمہ کا اٹرل فینسلہ سوڑکا ہے ڈیرو کو زندگی میں پہلی بات دکھ ہوا کہ اقتی جدی ہوگی میں اس کی ساری مانتا ہوں یا ایک بھی نہیں مانتی ہوگی اور کتنا دکھ ہو جائے گا کتا جاؤں ہوں گی دوستہ سایٹھ سال کی عمر ہوگی کہاں مٹوک مانکہ کہاں ہوں گے کیا کریں گی سو جار لائے اس نے ہاتھ میں دکھے ہو تے روتے ہوئے انکام میں ترے ایک ماروں گا تھپڑے ایسا تو مانتی نہیں پٹہ کس نے نیچے آج تک میں نے تیرے تیرے ہاتھ بھی نہیں کریا تھا کیونکہ ہمارا سنتان نہیں تھی میں چاہتا تھا اس کو کسپ نہ ہو پر تجمہ جدی ہوگی جب اس نے ہاتھ کرنا چاہا تو پرما تمہا بولے گھدی میں کہ نیمہ نیرو مومن تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں تمہارے کلان کے لئے آیا ہوں اور مجھے گھر لے چلوں کچھ نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں کہی گا اب نیرو بات نہیں سمجھ پاو تھا کہ کچھ نہ ہوگا اور ہوگا جلور جو سنے سوچی ہو تو ہوگا سو ہوگا یوں منمان اس میں کوئی بھوت پریت پتر کو جند بولا ہے یوں تنانے مار دے گا وہ ڈر گیا اٹھا گا اپنی چدری آگا آگا اور لیا اب لڑکا بچہ لے کر گئے اپنے گھر آس پاس کی آس پلو سے آگے رہے لڑکا اتنا سندر ہے آس تک دیکھا ہے اتنا سندر بالک تو اتنا چمک اتنا کھلا بچے رہا لوگ کٹھے ہوگے کونسی کی عورتیں گیت گاتیاں ہیں وہ تا گون بالکے کہ تیلیہر کس کا تھا انہوں نے بتائی دیا ایسے ایسے تھا باکہ کوئی نہیں پوچھا تھا کہ اتنا سندر بالک مالکی کرپا کیا رہا کیے وہ دی بدل دے سب کا لگا ہو گیا نیمہ کی طرف یہ تو ببوان آگے تھری کوئی دی میں یہ تو کوئی کہ ویشنون جی کوئی کہ سنکر ببوان آگیا کوئی کہ برم دیوتا ببوان دکھائی دی انڈر دیوتا کوئی دنکا دیوتا کو بیر بتا ہوئے اپنے اپنے گلگا ہوئے اپنے اپنے ایسے پرمہ آتما کو اس کی مہمہ بتا ہوئے اس کا ملان کر رہے تھے ہر نیمہ نیوکا ہے اس کا نظر لگاؤ گے برے بچے کو تم ایسے نہ بولو کہ بالک نہ دیکھے تم پاگل ہوگے تم سارے ہاں ہٹ روڑ کے ٹو تو عورتیں کہتی ہیں نیمہ بالک تا دیکھے بری سے نہ دیکھے ہم بچوں اس پر ماتوا کے پیار میں جب آتما ہو جاتی ہے داس کی جس کو ہم کھوڑ رہے وہ ہمارے ساتھ رہتی ہم اتنے نرباق اتنے کرمین اس کو آزدگیلی پچھان پائے یہ بارا باپ ہے یہ بارا بھگوان جس کے دیا ہم بھٹک رہے ہیں میں روگا تو سرشتی کو سرشتی روئے موہے گریب دا سی سی بیوگ کو سنجھ نہیں سکتا بچوں ایم سمجھ مہا ہوگا یہ اب سمجھے گا میرے بیچ کا جو فیصلہ تھا بیچ میں جو دوار تھی اب کتی ٹوٹ جائے گی ساپ ملٹا پر بچوں عامتہ دکھی ہیں یہ اپنے کرما کرنے پر اس کو اور گھنہ تنگ رکھے ہم نے اب وہ ہمارا اپنا اس کو پتا ہے کہ یہ بی من نے ان کا ساتھ کتی چھوڑے دیا تو کھا جائے گا کالے اس کو ساری کدے نہیں چھوڑ رہے تو یہ دیرے دیرے ہمارے کو کسی نے کسی کال بلا کے اس پریشتی تھی ملے آئے حاصل اب یہ کھول دیا رستے سارے اگیا ناٹا دیا پور روح سے اب صاف دکھائی دیا ہے کبھی ریچ گوٹ کبھی ریچ گوٹ گریب انت کوٹی برمنڈ کا ایک رتی نئی وار ستگر پورس کبھیر ہیں یہ کل کے شردنہار گریب سپدوی کے مول ہیں سکل سے دی ہیں تیر داس گریب ست پورس بجو عوی گت کلاہ کبھیر تو وہ کبھیر کو وہ بھی سبست کر دیا جو ساری ستشتی کا مالک ہے اور جس کے پاس سب سے دیا ہاں سب سے دیا ہوں گا ہم اس کے پاس ہے اگریب ہم سلطانی نالک تارے دا دوکوں بردے سے دیا جاتی جو لاحا بید نہ پایا کسی ماہ کبھیر جاتی جوا سارا اس پٹ کر دیا کٹی کھول کے در دیا اور آج بچو تیل سو سال پہلے یہ عمر وانی گو جی تھی آج یہ سپست ہوگی آپ کے سامنے گیتہ اور بید پرانوں سے بید میرا بید ہے میں نہ بیدن کے بھائی جون بید سے میں ملو وہ بید جانتے نہیں شکسن بید کے اندر پر ماتمہ کی مہمہ لکھی ہے رگ یہ جو ہے سام اترو یہ چاروں بید چت بھنگی رے شکسن بید باچے ساہب کا سوہن سا ست سنگی رے آج اس شکسن بید سے میں پتا چلا ست کا اب ہم ست کے ساتھی ہوگے ست سنگی ہوگے ہم کبیر صاحب کے پلور بن گے وہ ست سے پرمہ آتما پرمکسر ورم کے ہم سر میں آگے وہ سر میں ہمیں پرافت ہوگی اب یہ عمر وانی بھی سواؤں گا آپ کو کیونکہ ان وانیوں کا اور الگ سے چوٹ لگے چاہتی ہے آدمہ پہ کیونکہ یہ تو سوشد وانی ہے یہ تو منطر کا کام کرتے ہیں جب گارڈو منطر کو علا کرتے ہیں اس نے ایک منطر پانچ ارلائن ہوتی دو تن وہ نصید کر لیا کر کے ازار لاکھ حوال عذاب کر کے وش اتارا کرتے گارڈو تو وہ اس پہ بھی اثر کرتا تھا جو اچیت ہوا ہوتا تھا ساپ لگنے سے مرچیت ہو جاتا تھا جو وقتی جائر کے کارن تو وہ منطر بولتے رہنے سے نہ وہ سنے تھا نہ سمجھ جائے تھا نہ آردھ کا پتا تھا اس کے بار بار اس منطر کا اچھاڑ کرتا تھا دس بیس پچاس سو بار اس سے وہ وش اتر جاتا تھا اور اس اچیت ہو جاتا تھا تو بچوں ہماری آتمہ پر پاپ کرموں کا اور اگیان کا یو ویس کافی دن سے چلا ہوا ہم کتیا چیت پڑے ہم نے اس اگیان کو اتنا گرن کر دیا کہ ہم نے یہ مان لیا جنہ مرتوب اور یہ پروسیدر تسائے رہ گیا وہ ہے یہ ایسا ہی پروسیس ہوگا اس جندگی کا اور یہ چار ہنٹ لاکھیں کتاباتا دوکیں جاندے اسی کو سب کچھ مان رکھتا تو بچوں یہ ہے وہ امرگیان سکسنبید سو صدبانی ہے جو گریب داستی کے موقع سے اتاری تھے یہ گارڑو کے منطر کی طرح اثر کریں گے ماری آتمہ جیسے اس گارڑو کے منطر کو کوئی اور پڑھ کر سناوے اس سے اثر نہ ہو وہ تو اسی کے موقع سے کام کرے گا کیونکہ اس میں وہ صدی ہو رہی ہے تو سندگریب داستی کے موقع سے اترت پانی پھر اس کا داست عدی کاری ہے اور داست کے موقع سے آپ سنوگے وہ آگ کی آتمہ پر اتنا اثر کرے گی یعنی اس سے اور الگ سے قصق اور طاقت آگی آتمہ میں کہ اربانی کے سننے مطر سے گیان تو یوں ہے ہی گیان تو یہ موقع سنائی دیا اب اس کو پڑھ کر سناوگا اور اچھے کسک بنے گی آتمہ طرف اٹھے گی اس مال کے لئے گریب کاشی پوری کست کیا اترے ادر ادار مومن کو مجرہ ہوا جنگل میں دیدار گریب کاشی پوری کست کیا آسن ادر بیمان پرسط پورڑ برم کو سید لپینڈ روپران ہوئے ہوئے یہ جنگل میں کاشی کے اندر شروع پر مومن نیرو کو مجرہ ہوا گریب کاشی پوری کست کیا اترے ادر ادار مومن نیرو کو مجرہ ہوا جنگل میں دیدار مومن مسلمان کو کہتے ہیں نیرو کو مجرہ ہوا پرماتمہ کے درسل میں کیسی ستیتی تھی مالک کے بالک کے کتنا تیج تھا کتنا نور تھا گریب کورٹی کرن سسیبان صدا آسن ادھر بیمان پرسط پورڑ برم کو سید لپینڈ روپران کورٹی کرن کروڑ سوریہ کروڑ چندر ماں کی منی جوڑی جو کرن پورا پرکاس ہے نہیں ان کی کرنوں جیتنا پرکاس تھا زیادہ نہیں ایک دو سوریہوں جیتنا پرکاس ہو نہیں کرن کرن کا پرکاس سیمپل یعنی تیج بہت تھا اور پرسط پورڑ برم کو سید لپینڈ روپران اس پورڑ برم کو جب نیمان سینے سے لگایا آتماں چھنڈی ہوگی کتی نوکی اتنا پریمز آگیا گریب گود لیا مکچوم کر ہم روپ جلکنت جگر مگر کھایا کر دمگیں پدم انند گریب گود لیا مکچوم کر ہم روپ جلکنت جیسے برف جیسی سفیدی چہرے پہ تھی برف جیسے ہم سنو وائٹ یعنی برف جیسا سفید تیرا اور جگر مگر کھایا کر جگ مگ جیسے دمگیں پدم انند گریب کاسی امٹی گل بھیا مومن نیرو کا گھر گھیر کوئی کہہ برما بھی سنو ہے کوئی کہہ اندر کبیر گریب کوئی کہہ ورمد رمڈ آئے ہے کوئی کوئی کہتے ایش سولہ کلا سبان گتی کوئی کہہ جگتیش گریب بکتی مکتی لے اترے مٹن تین نو تاب مومن کہ دیرا لیا کہ کبیر باپ کیا کہتے ہیں بگتی اور مکتی کا سچا مارگ لے کا مالک پرگٹ ہوئے اوپر سے چل کر آئے گتی کر کے جیسے وید پرمان کرتے کہ پرمات اوپر کے لوک میں رہتا وہاں سے گتی کر کے نیچے آتا چھ آتما کو ملتا ان کو بکتی کی سچی را بتاتا ہے تو اپنے اسے سدھان تنسوار پرمیشور نیچے پرگٹ ہوئے گریب بگتی مکتی لے اوپرے میں ٹڑھ تین تا پس مومن کہ دیرا لیا کہ کبیر اب کیا بتاتے سند گریب داس جی کہ مکتی مکتی لے اوپرے میں ٹھنٹ تی نطاب مومن کے گھر ایک مسلمان کے آکر دیرا لیا اور اس مومن نیرو کو کبیر جی اببا جان یعنی پتا جی کہتے تھے باپ کہا کرتے رد وچار کروس مالک کیا پڑی تھی ہمارے لیے وہ تو لیلہ کرنی تھی کیونکہ اپنے بچے کی وچن بھی پورے کرنے تھے اور ہمارے لیے یہ گیان بھی دینا تھا ایک پرمان بھی دینا تھا کہ اس سمعے میں ہم پہچانتے اسی کان سے تو پہچانے جو لیلہ مالک کر گئے آج ویدوں سے پرمانی تو گیا پرمان ایسی لیلہ کرتا وہ بگوان سئی یو نا کرسن کی ایسی لیلہ ویدوں مرنی تزی نا شریرام کی نا شنکر جی کی کسی کی بتا نہیں تو وید گوڑ گیون ہے پرمان کا سچا سدھانت ہے تو اس سدھانت پر کھریا اب کیا بتاتے ہیں گریو بگتی مکتی لے اوترے میٹن تی نو تا پر مومن کے ڈی را ڈیا کہ کبیر آ باپ گریو دود ن پی ون ان بھاک نہیں پلن جھول انت ادر امان دھیان میں کمل کلا فول انت نہ دود پی ہو ہے نہ پانی پی ہو ہے نہ کچھ کھا ہو ہے اور مالک ایسا دکھے جس کہ دماغ کہیں اور ہی جار ہے اب بچو اب اور بھی ٹپنی کرنی ہے بہت گھنے آگے کوئی کہے چل اسور نہیں کوئی کہیو چل ہے اسور نہیں ہے گریو کوئی کہے چل اسور نہیں کوئی کہنر کہل آئے کوئی کہے گھن ایس کا جون جو نیمہ ما ترس آئے کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہہ رہا تھا اپنی اپنی بدھی سے ملانکن کر رہے تھے تو جون جو وہ بات بنا ہو تھے نیمہ بہت دکھی ہو رہی تھی دمکا وہ تھی کیوں پیچھا پڑھ رہے میرے بچے گریب کاشی میں اترد بھیا گئی جگت کی نیند ایسے دل اوترے جو کنیا ور بیند وہ ساری سرشتی کا مالک پھر تھو پایا گریب کھلک ملک دیکھن گیا راج پر جاری تے جمبو دیپ جہان میں اترے سبد عطی تے گریب دنی کہہ یو دیو دیو کہت ہے ایس ایس کہہ پار برم ہے پورن بس بیش بچو نہ دودھ پی رہا تھا نہ پانی نہ کو بوجن دل گول کے پلاو تو مو بند کر لے پتیس دن بیت گئے نیمہ بہت بری طرح رون لائگی آخر ہوگی حقیب یبالک مرے گا اور ساتھ مروں گی ساری رات روئی نیرون بہت سمجھ آئی کوئی بات نہیں وگوان نے دیا ہے تو لے گا تو کی کر اتنا کیوں دکھ پاری پروان نہیں میں نہیں کہنی کہنی گیل مروں گی اب میں جی ہوں گی نہیں میں اس بچے بھی نیرون اپنے مسلمانوں سے سارا پوچھ تاش گیا تھا کسی کہ جن تر منتر لگ گیا نہیں آخر میں میں سوچا رامان جی کے پاس جہتا ہوں وہ بہت چرچیت ہیں ودوان ہیں پرامر ہیں اسے بتاؤں گے جن تر منتر اس کے پاس گیا سنے سارا بتایا کہ ایسے ایسے جن گل میں لیر تر تل کمل کے پھول پر ایک بالک ملا بیس پتیس دن پہلے ایک برامن جی وہ بالک کچھ کھاتا پیتا نہیں کچھ بیا کرو کو بتاؤ گدھی بتاؤ تو جو ہم کریں ہمارا بچہ جی بیت تمہارا بچہ کوئی ستھا ستھا برا پیدا ہویا ہے اور یہ کوئی 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 بچیا لیا ہوئے بچیا جس کے ساتھ بیر نہ لگیا ہو اور وہ اپنے عبدود دے گی اس بچے کے پاس کھڑی کر دی نیرون ستھا بکواد کرے میں کو باد کرے میں مسلمان ہوں بن گیا اس لیے اس نے میرے کو ٹھیک سے جواب دیا لی تو اس فرقار وہ من مار کے واپس آ رہا تھا اور ادھر سے اس نے نمہ غرودن دکھائی دیتا روہ تھی ادھر سے اس کی پکار سنکا پرماتمہ کی کرپا سے کیونکہ وہ شیف جی کو یاد کر کر رہی تھی اے بگوان شیف جی آپ نے ایسا مول بالک دیا اے پرماتمہ ہستہ اچھا نہ دیتے اب یہ مرے گا ساتھ میں مروں گی ایسا گلاف کر رہی تھی تو بگوان نے کبھیر شاہ نے پیریت کیا شیف جی اوپر سے ایسی اکھوک سے ایک براہ من روح بنا کے وہاں آ گیا اور پوچھا میرا دکھ بہت لمبا چلا ہے میری نام سنو گا تھا بھی رو گئے بگوان شیف جی بودے مائی ایسے کہتے ہیں اپنا دکھ دوسری تصاد جا کر دے تو بھلکہ ہو جا بتا دو کچھ میں بھی کچھ جانوں ہوں بتا دوں گا تو اس نے بتایا کہ ایسے ایسے میں بھگوان شیف جی نے مارے کو بچہ دیا کمر کے پھول پر آیا آج ینا کھ تا پتہ پتیس مہ دن ہو گیا اور مرے گا شیف جی بولے مائی مجھے لیا دکھا ترا بیٹا کہا وہ لیا اٹھا کے سات دو کے چڑھ مرکھ عوام ایسے ایسے نیٹے لیٹے جیسے بچہ لیٹے ہوتا ایسا کہ تو نیمہ کو اجرت ہوا کہ سچمت یہ مہاتمہ کا اسے بچے پر عطمت کار کر کر عوام اڑھا دیا تا پر مہاتمہ بولے شیف جی ان کو کہو ایک کواری بچیا دیا کواری گائے بچیا اور اس کے اپرہ اپنا آتھ رکھ دی ایک کورا پر تنمہ لی تازہ کتی کمار سے تازہ جانا اس کے نیچے رکھ دی ہو اس کو بھرکہ اپنا بند ہو جائے اتنے منیرو آگیا نیرو بھی یہ بات سن رہتا کھڑا کھڑا آگا کھڑا ہو گیا تھا بات چوری تھی تو سنکر بگوان جی ساتھ دو روح میں کہ رہا ہے نیما کو کہ تیرا پتی کہا ہے اب جی اب آ جاتا ہے باہر گیا ہے نیرو آگیا آگیا کہ ایک کواری گائے جا تیرہ بیٹا وہ کواری گائے کا دودھ بھی ہوگا اب رامان جی کی بات تو یقین نہیں ہوئے تھا پریہ مہتمہ بھی یہ کہ رہا ہے پھر پکا وشواس ہو گیا وہ بچیا لیا ساتھ میں ایک چھوٹا ایسا برتن دیا مٹی کا گائیں کے نیچے پات رکھ دیا شیو جی پرات رکھ دیا موٹے موٹے ستن ہو گیا اپنے آپ دودھ سے بھلا وہ پتر بڑھ دودھ یہ دودھ ست لوگ تھا اس داتا کا آہار یہ لیلہ دکھانی تھی داتا نے سات بار چرچہ کری اور شیو جی کو بہت کچھ کہا کبیر ساگر میں اور بستار سے پرمان بچوں آپ سن رہے ہو ست نارین کا تھا گریم شیو اترے شیو پوری سے افغت بدن میں نو دے میں کے کمل خوشی بہے لیائی سے کونگو دے گریم نظر نظر سے مل گئی کیائی سے پرنام دن نی روم و من دن نی ما دن کاش نی کام گریم سات بار چرچہ کری بول لیک بال کے بین شیو کون کر مستق دھ رہ لیا مومن ایک دھی گریم انبیاور کون دو ہت ہے دود دیا تت کال پی وی والک برم گتی تانشیب بھی دیا دی بچو کبیر ساغر کے اندر گیان ساغر کا دیائے ہے اس کے پرش نمبر چوہتر پر اس پر کار ون ہے ست کسی کو لے چلے لوگ دیکھن تا انپانی بکسنی جلہ سوک جنائے تب جلہ من کین تیوانا رامانند سوک کہا ات پاگ میا ست پایو بڑھا گن وانتا اور کارن کون بکھے نئی سنتا رامانند دھیان تب دار جلہ سی تب غش نو چایر پور جنم تم بر من جایتی عری کی شیو کی کچھ سی با تم عری کی چوک تات بھئیو جلہ کا روپا پریتی پر گھوک تو رمان لینا تات دان میں ست تو دینا رامانند جی بتاتے ہیں جب رامانند جی کو جا کے کہا نیرو نے کہ آتمہ جی ایسے ایسے مجھے لڑکا ملا جنگل میں اور وہ خطا پیتا کو سنی کار نہ بتاؤ رامانند بولے پہلے تم پر امن جاتی میں تھے بگتی بہت کرتے تھے لیکن بھگوان کی کوئی بگتی میں کوئی گلتی بنگی جس کار سے تم عبد لائے کہ روپ میں جن میں ہو اور پرماتمہ نے تیری پھر بیت پکار سن لی اس لئے جنگل میں تیرے کو پتر دے دیا لی رو نے کہا کہ آرت ہو تو در سن آئے سو کئی اپای گس آئی بالک اکس داغل خوش کھائی کہ میں جس کری اسی بھر لی میرے امت کر پھوٹی جیسا بھی ہوں ٹھیک ہوں آرت سن کٹ میں تیرے پاس آئے کچھ دیا کرو جیس دیو بھالک کچھ کھا لیں راماند یکتی بچارا تفسد کوئی گیا نہیں اتارا بچیا جاہی بیل نہیں لگا سو لائی ٹھاڑ کرو دی آگا ایک بچیا لاؤ جس کا بیل نہیں لگیا اور ایسا ہی ہو کیا گیا تو انہوں نے دودھ بیا بچیا لائی کی واف نے سن دیا تو سب طرح سے پرمان دیا جائے گا اب نمبر آتا یہ دا سکھ سم بیل کبیر واری گریف باچی کے واری رگ وید مندر نمبر نو سکھ نمبر ایک مندر نمبر نو میں کیا لکھا ہے اس پرم پتا کے بارے اب اب یہ مائد ایک لائن تمہارے کو کتی برم دور ہو جائے مول پاتھ میں ایسے لکھا سنس کرت میں اب ہی امم ادھنیہ اتسلنتی دھینوہ سیسن سومم اندرائے پاتوے پورن پرماتما جب بالک روپوں پر گٹ ہوتا اس کا یہ عرد ہے ان کے پرورس کی لیلہ ادھنیہ بنا دھنائی اب یعنی پورن روپ سے کواری گائیوں کے دوارہ ہوتی ہے یہ لکھشن ہے بید بید میرا بید ہے میں نہ بید ان کے ماہی زون بید سے میں من وہ بید جار دل بچو آج اتنا ہی عمر قطع ظاہری رہے گی پرمات ماں کو مقش دے آپ کوچرلوں سے دور نہ کرے اس کے لئے ہی بکا رہے ست سائے